مریدی لا تخف اللہ ربی عطانی رفعتا میت الملالی مریدی لا تخف اللہ ربی مریدی لا تخف اللہ ربی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابیکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ وعصحابیکہ یا نور اللہ جنات کا بادشاہ امیر اللہ سنت کا رسالہ ہے اس رسالے میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا بیان ہے نماز غوثی کا طریقہ ہے اللہ عز و جل کے سیوا کسی اور سے مدد مانگنا کیسا اس کا بیان ہے اولیاء حیات ہیں اس کا بیان ہے نسخہ بغدادی بھی ہے قبلہ رخ بیٹھنے کے تیرہ مدنی پھول بھی اس میں درج ہیں درود پاک کی فضیلہ جمع الجوامع لسیوتی کے حوالے سے لکھی ہے حدیث نمبر ہے بائیس ہزار تین سو ترے پن نبیوں کے سلطان رحمتِ عالمیان سردارِ دو جہان محبوبِ رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ برکت نشان ہے جس نے مجھ پر روزِ جمعہ دو سو بار درودِ پاک پڑھا اس کے دو سو سال کے گناہ معاف ہوں گے نبی پاک صاحبِ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ پاک ہے نیت المؤمنی خیر من عملیہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رضا خوشنودی حصولِ ثواب اور حسبِ حال اچھے اچھے نیتیں کرنے کی عادت بنائیے انشاءاللہ عزوجل اس میں عجر و ثواب کی خوب خوب ترقی کا سلچلہ ہوگا ماہِ عبدالقادر ربیع الاخر کی خصوصی نشریات میں فیضانِ قصیدہِ غوثیہ اس کے عربی اشعار اس کا ترجمہ اور اس کی وضاحت اور دیگر بغدادی رنگ برنگے مدنی پھول لیے آپ کی خدمت میں حاضری ہے قصیدہِ غوثیہ یہ وہ قصیدہ ہے جو سیدنا غوث العاظم محبوبِ سبحانی قطبِ ربانی شیخ عبدالقادر جلانی قدسہ سر رہن نورانی کی زبانِ فیضِ ترجمان سے ادا ہوا ہے اور سلسلہِ قادریہ میں اس قصیدہِ غوثیہ کا ورد دولتِ ظاہری اور باطنی کے حصول کا سبب ہے بہت ہی مفید ہے مدنی پنسورہ میں امیرِ اللہ سنت نے قصیدہِ غوثیہ جس کے ہم اشعار سنیں گے اس کا ترجمہ سنیں گے اس کی وضاحت سنیں گے دس فوائد اس کے بیان فرمائے نمبر ایک تسخیرِ خلائق کے لیے از حد کارامت قربِ خداوندی کے حصول کا ذریعہ ہے کیا قصیدہِ غوثیہ اس قصیدہِ مبارکہ کا ورد قوتِ حافظہ کو بڑھاتا ہے یعنی دن رات میں ایک وقت مقرر کر لیں اور پھر روزہ نہ اس کو پڑھتے رہیں تو یہ ورد کہلائے گا اس قصیدہِ مبارکہ کے پڑھنے والے کو عربی پڑھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے ہر مشکل و سخت کام کے لیے چالیس روز پڑھے انشاءاللہ عزوجل کامیاب ہوں گے جو شخص اس قصیدہِ غوثیہ کو اپنے سامنے رکھے تین مرتبہ پڑھے مقبولِ بارگاہِ غوثیت ہوگا اور حضور سیدنا غوثِ پاک علی رحمت اللہ الرزاق کی زیارت فیضِ بشارہ سے مشرف ہوگا انشاءاللہ عزوجل ہر مرض و تکلیف کے لیے تین بار یا پانچ بار پڑھنا مفید ہے بانج عورت ایسی عورت جن کے ہاں اولاد کی ترقیب نہ ہو اس قصیدہِ مبارکہ کو صحیح خان سے کسی درست پڑھنے والے سے اکتالیس یا اکیس بار پڑھوا کر پانی پر دم کر کے چالیس روز پیئے تو حاملہ ہو جائے اور حضور غوث العاظم علی رحمت اللہ الاکرم کے برکت سے بیٹا عطا ہوگا انشاءاللہ عزوجل ظالم سے نجات پانے کے لیے ہر روز پڑھیں خلاصی نصیب ہوگی یوں ہی دشمن دفعہ ہو جائے گا انشاءاللہ عزوجل تو قصیدہِ غوثیہ کے اشعار جو ہیں انشاءاللہ اور اس کا ترجمہ بھی ہم سنیں گے یہ عربی میں ہے اور میرے غوثِ پاک رضی اللہ تعالی انہوں کا لکھا ہوا ہے آئیے آپ کو مختصرا میں غوثِ پاک علی رحمت اللہ الرزاق کا تعارف کروں آپ کا اسمِ مبارک ہے عبدالقادر کنیت ہے ابو محمد اور مشہور القابات ہے محیدین محبوبِ سبحانی غوثُ ساکالین غوث العاظم وغیرہ چار سو ستر سنِ حجری میں بغداد شریف کے قریب قصبہ جلان میں آپ کی ولادت ہوئی اور پانچ سو اکسٹھ سنِ حجری میں بغداد شریف میں ہی وصال فرمایا اور آپ کا مزارِ پرانوار جو ہے عراق کے مشہور شہر بغداد شریف میں آپ کو غوث کہا جاتا ہے غوثِ عاظم کہا جاتا ہے غوث کا کیا مطلب ہے غوث کے لغوی معنی ہے فریاد رس یعنی فریاد کو پہنچنے والا کیونکہ غوثِ پاک غریبوں کے بے قصوں کے حاجت مندوں کے مددگار ہیں اس لئے آپ کو غوثِ عاظم کے خطاب سے آپ کے عقیدت مند وہ یاد کرتے ہیں آپ کو پیران پیر دستگیر کے لکب سے بھی یاد کرتے ہیں آپ والد کی طرف سے حسنی سید اور والدہ کی طرف سے حسینی سیدیں اور آپ کا خاندان صالحین کا اولیاء کا گھرانا نانا دادا والد والدہ پھپی جان بھائی صاحب زادگان سب متقی پرہزگار آپ نے نکانہ کیا تو سبحان اللہ اس لئے کہ میرے کاموں میں حرج نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا عبدالقادر تم نکاح کر لو اللہ عز و جل کے ہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے تو آپ کی جو ازواج پاک تھیں وہ بھی بہت نیک متقی آپ کی پھپی وہ مستجاب و دعوات تھیں غوثِ پاک کے حالات مکتبت المدینہ کے مطبوع کتابیں اس کے اندر غوثِ پاک کے حالات لکھیں یہ بھی لکھا ہوا ہے غوثِ پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں سقان الحب کأسات الوصالی فقلتو لخمرتی نحوی تعالی عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پھلائیں پس میں نے اپنی شراب کو کہا میری طرف آ سعت ومشت لنحوی فی قوسی فہمتو فی سکراتی بین الموالی پیالوں میں وہ شراب میری طرف دوڑی پس میں اپنے احباب کے درمیان نشائے شراب سے مست ہو گیا یہ کون سی شراب ہے یہ شرابِ عشقِ مصطفیٰ ہے یہ شرابِ حبِ الٰہی ہے اللہ اور اس کے رسول کے معبت کی شراب ہے اور پاکیزہ شراب کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی موجود ہے آئیے میں آپ کو قرآن پاک سناتا ہوں پاراتیس سورہ متففین کی آیت نمبر پچیستہ اٹھائیس یسقون من رحیق مختوم ختامه مسکر وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینی یشرب بها المقربون ترجمہ ایک انزل ایمان نتری شراب پلائے جائیں گے جو مہر کی ہوئی رکھی ہے تفسیر نور العرفان رحیق مختوم شرابِ تہور کے علاوہ شراب ہے جو بوتلوں میں رکھی ہوئی ہے اور شرابِ تہور کی نہر ہوگی شرابِ تہور تو دنیاوی شراب چھوڑنے کا عوض یعنی بدلہ ہوگی اور یہ شراب عشقِ الٰہی اور عشقِ مصطفوی پینے کا بدلہ ہوگی دنیا میں اشاق نے اس عشق کی شراب پی تھی جس پر شریعت کی مہر تھی اس لیے انہیں وہاں بھی مہر لگی شراب ملے گی اس کی مہر مشک پر ہے اور اسی پر چاہیے کہ للچائیں للچانے والے اور اس کی ملونی تصنیم سے ہے تفسیر نور العرفان اس سے معلوم ہوا جنت میں تین قسم کی شراب ہوگی شرابن تہورہ جس کی نہر ہر گھر میں پہنچے گی رحیقِ مختوم جو بوتلوں میں پکی ہوگی تصنیم جس کے چند قطرے رحیقِ مختوم میں خوشبوکیں ملائے جائیں گے اور وہ عبرار پیئیں گے اور مقربین خالص تصنیم نوش کریں گے وہ چشمہ جس سے مقربانِ بارگاہ پیتے ہیں اس کے تحت مفتی احمد یارخہ نائمی لکھ رہے ہیں عام جنتیوں کو تو تصنیم کے چند قطرے ڈال کر شرابِ تہوریا رحیقِ مختوم دی جائے گی مگر مقربین ہمیشہ خالص تصنیم پیئیں گے کیونکہ ان کے گھروں میں تصنیم کے چشمیں ہوں گے تصنیم کی لذت و خوشبوک مخلوق کے خیال سے ورا ہے انشاءاللہ پی کر پتا لگے گا رب رصیب کرے میں عشقِ مصطفیٰ ہم یہاں پی کے مست ریتے سرحشر لڑکڑاتے تو کچھ اور بات ہوتی تو ہمارے غصے پاک علی رحمت اللہ الرزاق اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب علیہ السلام کی عشق و محبت کی شراب میں کیا فرما رہے ہیں سبحان اللہ عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے یہ وصل کیا ہے محب کا اپنے محبوب سے ایسے انداز سے محبت کرنا کہ دونوں کے درمیان جو رکاوٹی تھیں وہ ختم ہو جائیں اور آخریکار کیا ہے فنا ف اللہ کا مقام دیکھو فنا تین قسم کا ہوتا ہے بزرگوں نے بتایا فنا فی شیخ یعنی پیر کی ذات میں فنا ہونا فنا فی الرسول پھر فنا فی اللہ ہمارے غصے پاک علی رحمت اللہ الرزاق فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر فائز تھے اور کیا فرما رہے ہیں اپنے قصیدے میں عشق و محبت نے مجھے وصل کے پیالے پلائے پس میں نے اپنی شراب کو کہا میری طرف لوٹا پیالوں میں وہ شراب میری طرف دوڑی پس میں اپنے احباب کے درمیان نشے شراب سے مست ہو گیا رہوں مستو بے خود میں تیری ویلا میں پیلا جام ایسا پیلا یا الہی امین مدی چینل کے ناظرین جب کسی کا کلام سنا جائے تو دیدار کی طرح پیدا ہوتی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کا کلام سنا تو دل میں دیدار کی طرح پیدا ہوئی اور غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پر ان کے نانا جان کی کرم نوازیاں سبحان اللہ تو پھر دیدار کی طرح پیدا ہوئی اور سبحان اللہ وہ دن بھی آیا کہ میرے غصے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے این بیداری کی حالت میں اپنے نانا جان رحمت علمیان محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور کیسا مقام پایا فرمایا میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے بلکہ حقیقت تھی یہ حضرت سیدنا نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ خلیفہ نے سرور کائنات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا عرض کی غصے آزم نے قدمی حادی ہی علا راقبت کلی ولی اللہ کا علان فرمایا ہے کہ میرا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیخ عبدالقادر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سچ کہا اور وہ یہ کیوں نہ کہتے جبکہ وہ کتب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہیں کیا بات ہے غصے آزم کی اللہ تبارک و تعالیٰ غصے آزم کی محبت سے ہمیں سرشار کرے اور غصے پاک کے صدقے میں ہمیں عشق الہی اور محبت مصطفیٰ کا جام نصیب فرمائے آمین 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 بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مریدی لا تخف اللہ ربی 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 مریدی لات خف مریدی Swift مریدی دیام مرید Fear اللہ ربی مرید نبیدی لات خف موسیقی